پی ایس ایل فرنچائز پشاور ظلمی کے پانچ افراد کرونا کا شکار ہو گئے ہیں پاکستان صبح لیگ کے آخری مقابلے سے قابل پشاور ظلمی کو اس وقت جھٹکا لگا جب اس کے پانچ افراد کرونا کا شکار ہو گئے ذرائع کے مطابق پی ایس ایل کی ٹیم پشاور ظلمی کے پانچ افراد کا کوویڈ پوزیٹیو آ گیا ہے کرونا پوزیٹیو آنے والوں میں سپنر عثمان قادر اور لاؤنڈر بین کٹنگ اور بیٹنگ کوج حاشم آملہ سمیت مزید دو افراد شامل ہیں کرونا پوزیٹیو آنے کی وجہ سے لاہور کلندس کے خلاف میچ میں پشاور ظلمی کے اسکارڈ میں متعدد تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں کرونا کا شکار ہونے والے افراد کو پشاور ظلمی کی ماریجمنٹ نے آئسولیشن میں بھیج دیا ہے اسمان قادر اور بین کٹنگ کے کرونا پوزیٹیو ہونے کے بعد دونوں کھلاڑیوں کا پی ایس ایل کے پلے آف مرحلے میں کھیلنا بھی اب ناممکن ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس سے بظاہر پشاور ظلمی کی ٹیم کو کافی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوسرے جانے پشاور ظلمی کے اہم کھلاڑی لیام لیونگ سٹن اور شرفین ایدرفورڈ پہلے ہی ذاتی مصرفیات اور انجری کے باعث اسکارڈ کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں جس سے پشاور ظلمی کو بڑا دچکہ لگا تھا اس سے قبل کومنڈیٹر ڈینی موریسن اور ملتان سلطانس کے سکیورٹی آفیسر کا کوویڈ پوزیٹیو آ چکا ہے دونوں افراد تحال آئسولیشن میں اپنا وقت گزار رہے ہیں